اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیہار کی بہت زیادہ فیمس ماخوتی کی ریسپی جو ہرکی شادیوں میں یہ میٹھے کے طور پر سرف کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور لائٹ میٹھا ہوتا ہے اب بہت آسانی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو کیسے بنتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دال اور چاول کا مارجن دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے 4 ٹیبل اسپون مونگ دال لیا ہے اور 2 ٹیبل اسپون چاول یہ باسمتی چاول ہے جو ہم لوگ زیرہ رائز اور پلاؤ میں یوز کرتے ہیں آپ اسی طرح سے مارجن لے سکتے ہیں جیسے ایک کپ آپ نے مونگ کا دال لیا ہے تو ہاف کپ چاول لے لیں اس طرح سے مارجن کر کے لینے سے ماخوتی ایک دم پرفیکٹ بنے گا اب دونوں کو مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور 2 سے 3 سیٹی آنے تک اس کو گلا لیں گے تو میں نے چاول اور مونگ دال کو اچھی طرح سے گلا لیا ہے اب اس کو میشر کی ہیلپ سے اچھی طرح سے اس کو میش کریں گے تو میں نے کافی اچھی طرح سے اس کو میش کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو تھوڑا لیکویٹ کریں گے جب اس کو ہم ملک میں ڈالیں گے تو گھٹلی نہیں پڑے گا تو میں نے کافی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو ادھر میں نے ڈیڑھ کے جی ملک لیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اب چولے کو ہم آن کریں گے اور اس میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو ملک میں ایک بوائل آ چکا ہے ادھر میں نے جو مونگ دال اور چاول کو بوائل کر کے رکھا تھا اب اس کو ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور چلاتے رہیں گے اگر ریسیپی آپ کو اچھی لگے گی تو لائک شیئر اور چینل پہ نئے ہوں تو سسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پہ continue چلاتے رہیں گے تب تک جب تک یہ ہاف نہ ہو جائے اب برابر اس پہ نظر رکھیں گے اور continue چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اندر میں سٹے نہیں اب ایسا لگے کہ اس میں گھٹلی آنے لگا ہے تو اب اس طرح کا سیلیکون کا آتا ہے یا سٹیل کا آتا ہے اس سے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو گھٹلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو ایدھر میں نے ڈیر سو گرام کاجو لیا تھا جس کو مکسر گرینڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر گرینڈ کر لیا ہے اس طرح سے فائن اگدم گرینڈ کر لیا ہے اب اس کو ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر کاجو کا پاوڈر ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر لیں پھر ڈالیں تو ایدھر میں نے ڈائی سو گرام ماوا لیا تھا جس کو کدو کس کر لیا ہے اب اس کو ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے تو ایدھر میں نے half cup سے بھی تھوڑا کم شوگر لیا ہے اب اس کو ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میٹھا آپ اپنے حساب سے ڈالیں کتنا کھانا پسند کرتے ہیں یہ جو ماہ خوتی ہے یہ تھوڑا لائٹھی میٹھا بنتا ہے half teaspoon لائچی کا پاورڈر ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میڈیم فلیم پہ اس کو continue چلاتے رہیں گے اور اس کو گاڑھا کر لیں گے اب اس میں اچھا کرر لانے کیلئے تھوڑا سا کیسر کا دھاگا ایٹ کریں گے اگر کیسر کا دھاگا آپ کے پاس نہ ہو تو تھوڑا سا زردہ کلر ایٹ کر دیں اس سے بھی کلر بہت اچھا آ جائے گا اب دھیرے دھیرے یہ گاڑھا ہونے لگا ہے اب یہ اچھی طرح سے گاڑھا ہو چکا ہے اب فلیم کو ہم off کر دیں گے اور اس کو surf کریں گے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور گاڑھا ہو جائے گا تھوڑا سا کیسر کے دھاگے سے گانیشنگ کریں گے اب کٹا ہوا کاجو اور بادام اس کے اوپر ڈالیں گے اب اس کو تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد surf کریں تو یہ دیکھئے بہت ہی tasty بہت easy اور سب کو پسند آنے والا ماخوتی بن کے تیار ہے بہت tasty بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور try کیجئے گا بہت آنے والا ٹھیک ہے موسیقی